وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِي الْأَمِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الرَّفُ الرَّحِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ الرَّسُولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْعَمِينِ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِیبِهِ مُخْبِرَ وَعَمِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تمام طریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا تمام طریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے بغیر سہارے کے آسمان کو کھڑے کیا تمام طریفیں اس رب کے لئے ہیں جس نے زمین پھاڑ کر پودے اگائے اور درود ان پر کہ جن کے پلے کا کوئی اور ہے ہی نہیں جن جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں درود ان پر کہ جو اول بھی ہیں ظاہر بھی ہیں بادن بھی ہیں ان پر درود جو زمین کے اندر بھی ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں درود ان پر کہ جو مقان میں بھی ہیں اور لا مقام میں بھی ہیں درود ان پر کہ جو عرش کے نیچے بھی ہیں اور عرش کے اوپر بھی ہیں ان پر سلام جو محور ہے ان پر سلام جو مرکز ہے ان پر سلام جو جان کی بھی جان ہے ان پر سلام جو ایمان کی بھی جان ہے ان پر سلام جو قرآن مجید کی بھی جان ہے ان پر سلام جو انبیاء کی بھی جان ہے ان پر سلام جو صحابہ اکرام کی بھی جان ہے ان پر سلام جو اولیاء کی بھی جان ہے ان پر سلام جو ببگر پاک کی بھی جان ہے ان پر سلام جو عمر فاروق کی بھی جان ہے ان پر سلام جو حضرت عثمانِ گنی کی بھی جان ہے ان پر سلام جو مولا علی کی بھی جان ہے ان پر سلام جو سیدہِ کائنات کی بھی جان ہے ان پر سلام جو امام حسن پاک کی بھی جان ہے ان پر سلام جو امامِ حسین پاک کی بھی جان ہے ان پر سلام جو داتا صاحب کی بھی جانے اور ان پر سلام جو غوثِ پاک یار میالِ پیراندھی بھی جانے ان پر سلام جو قطب الدین بختیارِ قاقی بھی کی جانے ان پر سلام جو شاہ مہین الدین کی بھی جانے ان پر سلام جو پیپا فرید کی بھی جانے ان پر سلام جو نظام الدین اولیاء کی بھی جانے ان پر سلام جو ساری کائنات کی جان ہیں اور ان پر سلام جو میرے اور آپ کے دلوں کی بھی اے تاترہ کے بھلو میرے اور آپ کے دلوں کی بھی میرے اور آپ کے دلوں کی بھی نہیں 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 ہاتھ بار کٹو انجات رکھو انج میرے اور آپ کے دلوں کی بھی اے مسجد پھون جائے میرے اور آپ قدیلوں کی بھی جان ہے اینجر رسول اللہ نال پیار کرنا اینجر رسول اللہ نال محبت کرنی انہیں واہ حضور نال پیار کرنا انہیں واہ حضور نال پیار کرنا پیار کرنا مہا علامہ اقبال کو لو پوچھے آ میں کہا اقبال جیت اسو جڑا بندہ حضور نال انہیں واہ محبت کرے جو جا پھر مقام کیے اقبال کہندہ دل زیش کے اوت توانا می شباد خاکم دوش سریا می شباد فرمایا جڑا رسول اللہ نال اینجر پیار کرتا ہے فرمایا اوہ ایس جہان دیاں بھی نعمتاں جو اس جہان دیاں بھی نعمتاں بندے دی جیب دے ویچھن دیاں بندے دی جیب دے ویچھن دیاں اینجر زور نال محبت کرنی ہے اس واسطے کہ جدر و مردی آو پہلے تو میں کرنی ہے حضور دی گل ٹھیک ہے پھر کرنگا سیدہ کائنات فاطمہ تُ زہرہ دی گل پھر اس تو بات کرنگا امام حسن پاک دی گل پھر کرنگا امام حسین دی گل تو پھر کرنگا مولا حلی دی گل تو پھر ایند دے گل کرنگا غوث پاک میران دی جی سمجھے ہو بس تُسا جاک کے رہنا ہے میرے نال بولنا ہے میں جیدوں دایا میں بیہ دا میں تُسا چھپو تے اینج میرے کو لنی بولنوں دا اینج میرے کو لنی بولن تُسا بولنا ہے تے حالہ مدللہ حضور دی نام تے بولنا ہے تے گل میں تالوں اینج رٹھانی اینج 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 تے تُسا اینج کر کے رٹنی کی گل میں سنانی ہے گل ساری سرکار اے تاترہ کے بولو گل ساری اچھی اچھی گل ساری گل ساری آدم کی توبہ قبول ہوئی تو گل ساری اے تاترہ کے بولو تھکونا ڈرونا چمکونا اینج 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 پیار کرو آدم دی توبہ قبول ہوئی تو گل ساری نو پاک دی کشتی کنارے لگی تو گل ساری ابراہیم تینگ ڈھنڈی ہوئی تھے گل ساری اسماعیل تے گلے تے چھوری نہ چلی تھے گل ساری موسیٰ پاک کوئے توبتے گئے تھے گل ساری عیسیٰ پاک آسمانتے لے گئے تھے گل ساری اور ایو پاک کی ساری بیماریاں جاتی رہی انہوں نے بھی نعرہ لگایا گل ساری نبیوں کو نبوت ملی تو گل ساری رسولوں کو رسالت ملی تو گل ساری ابو بکر کو صداقت ملی تو گل ساری عمر پاک کو عدالت ملی تو گل ساری عثمان پاک کو صحاوت ملی تو گل ساری مولا علی کو شجاعت ملی تو گل ساری ولیوں کو نبوت ملی تو گل ساری صوفیوں کو صحاوت صحاہ ملی تو گل ساری کتبوں کو کتبیت ملی تو گل ساری ولیوں کو ولایت ملی تو گل ساری سیدوں کو سرداری ملی تو گل ساری اور ایک ہی رات میں ساری امت کو بخش والیات جائے گا تو گال ساری سرکار دیئے اے اجی بولو جی لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول لبیق لبیق یا رسول لبیق 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 یا رسول اے جی توجہ دی توجہ رکھے جے توجہ رکھے جے گال نہ نماز دیئے نہ روزے دیئے نہ حج دیئے نہ زکاة دیئے گال ساری اے ہون میں پتہ لگا ہے تسی بولوگی انشاءاللہ اے انشاءاللہ بولوگی توجہ جی توجہ گریب نواز میری جان دوڑے ہوتے قربان تے میری اکھاں دے تارے ہوتے جگر دے ٹکڑے ہوتے بڑی ہیں سونا سورتاں بیٹھی ہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سلام ترکھے گال نماز دین ہی بندہ آیا حضور دے کول بندہ آیا حضور دے کول کہیں لگا جی کلمہ پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے جی کچھ ہی بولو کلمہ پڑھنا جانے جانا نے فرمایا پڑھ آتھا گے کر آتھا گے کرو جی پڑھو کلمہ اوہ کہیں لگا جی کوئی نمازہ نموضہ بھی ہے نہیں کاری صاحب کوئی نمازہ نموضہ بھی ہے نہیں اوہنا کیا جی آقا علیہ السلام فرمان لگی آپ پانچ نمازہ نے کینیاں پانچ نمازہ اوہ کہیں لگا جی میں دو نہیں پڑھنی کینیاں جی دو نہیں پڑھنی ایک فجر دیت ایک اشادی ایک فجر دیت ایک اشادی باقی تین میں پڑھنگا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہاتھ تکے کر کلمہ تو پڑھ جا تینے تو نہ چھٹی باقی دو میں جانا میرا رب جانے اے سلاستے گال نماز دی نہیں ہے گال ساری سرکار دیئے بولے بولے گال ساری سرکار دیئے نماز دی نہیں گال گال نماز دی ہے گال روزے دی بھی نہیں ہے گال حاج دی بھی نہیں ہے گال زکاة دی بھی نہیں ہے گال ساری سرکار دی گال ساری سرکار دی ہے جناب قریب نماز حضور دے ابہو اعداد وچو ایک نام حضرت عدنان علیہ السلام او جناب غریب نواز میری جہان دوڑے اتے قربان و شقار کھیڑ دے سکتے گلہ میں او کرنیاں کے جیڑے جناب توڑے دلان دے ویچ دماغ دے ویچ بے جامن بے جامن ورنہ میں چودہ سال سات دن درس نظامی پڑھیا ہے پوری پوری کتابیں پڑھیاں دو سال دورہ حدیث پڑھایا منطق فلسفہ گرہ امر سب کچھ پڑھا پڑھایا پر وہ گل کوئی بھی نہیں کرنی یہ تھی صرف وہ گل کرنی جناب گلنا دنال توڑے دل جڑے نا حضورتی محبت دنال منور ہو جانا اے میرے جان تو بات بھی تو ساکھو کہ کوئی سیدہ آئے حسان وہ حضورتی گل سنا آگے گیا لو جی حضرت ادنان توجہ جی توجہ جوان او گریب نواز میری جان تیروں تے قربان اے توجہ گریب نواز توجہ جی میری طرف جیلے دوستہ باہر بے چھوڑے بے ہوئی آنکے بے جان گیا گلت وجہ نہ لو جائے گا اب اترا بیجو بار بار نہ اٹھو حضرت ادنان کر دے سن شکار شکار کر دے پہلے بھی ہو جان دے سن پر او دو گال اور سی پر جیس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور انہ دے سلویت منتقل ہویا اس تو بعدو شکار کرن گئے تے جیڑا پرندہ جیڑا جانور پہلے ہو جان دے سن ہو دھوڑا جان دے سن تے پرندے ویسے بھی کول نہیں آن دے تے جانور بھی کول نہیں آن دے پر او اس دن ہو اہران رہ گئے حضرت ادنان کہ پرندے بھی تے درندے بھی تے جانور بھی ہرنا او سارے آمن باری باری آمن تے پیرا نو چم کے چلے جان پیرا نو سفی صاحب چم کے چلے جان بو سال اہران او بڑے آہران ہوئے کہنے لگیا کہ آئی دا سی تے جانور بھی کئی دور نہ آ جان دے سن تے آج پیرا نو بھی بو سال لئی جا رہے نے چمی جا رہے نے اور اے کوئی کرامت ظاہروں لگیئے تو اٹھو آباد آئی کہ اے حضرت ادنان اے گل تیری نہیں ہے اے گل ساری سرکار دیئے اے گل ساری سرکار دیئے حضور دی امہ جان حضور دی امہ جان سلام اللہ علیہ امہ نام بہت کم لینا اے تسیفی کو وہ حضور دی امہ جان اچھی کو وہ حضور دی امہ جان اے نا لینل بھی گناہ ماف ہو جان دے اے نا لینل بھی گناہ ماف ہو جان دے اے تے باب فریدہ نا لینل بھی گناہ ماف ہو جان دے اے تے پھر امہ جی وہاں کیا بات اے پانی پر نائیاں کھو تے کھو تے پانی پر نائیاں نا جسٹ ہیں تے اے جی کھو تے کنارے ہوئے تو ساں جان دے ہو کہ رسے نہ ڈول نہ پانی کچی دے ہیں جی اے جی پانی کچی دا امہ جی سے کھو لوں یہاں تے پانی اوپر کے بار بابا جی پانی اوپر کے بار آ گیا امہ جی آران ہو گئی یہاں دوسری ہیں بی بی ام بھی کہنے لگا کہنے لگی امہ جی پہلے بھی تُسے ہی آن دیا سو پہلے بھی گود بچوں پانی کھڑ دیا سو آج کی کی تا جی کہ اپنے ہاں بھی پانی بار آ گیا ہے اپنے ہاں بھی پانی بار آ گیا ہے کہنے لگی ارے پتہ نہیں پہلے میں تو کوش نہیں کیتا ہوں پہلے بھی آنیا تو انہی نالی آنی سا تو پانی کھڑی ہے جنہی بار آیا ہونہ آ گیا ہے کار جا کے لیٹی آنا تو آتا پہ غیب تو باز آئی آمنہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پریشانہ وہ اے گل تو اٹی نہیں ہے اے گل ساری سرکار دیئے وہ کیا حضور اُنہا دی بطن دے بچہ آ گیا ہے بطن دے اللہ یار اے پتر لا دے لاؤ جی دائی علی امام اے یار تھوڑا موک جان دیا کی تھوڑا موک جان دیا بلکل تھوڑا موک جان دیا ہوتے کہاں خلیلو بناؤ قابعو مناؤ لاؤ لاکوالے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نواری تیری نیت پر نماز وہ بھی اثر کی جو سب سے عالی خطر کی ہے اے دے گلہ ہی اور نہیں ہے ہوتے گل سرانا کلیجے پھٹ جائے امامہ جی علیمہ رضی اللہ تعالی ڈاچی چلی نہیں سکتی اونپڑی چلی نہیں سکتی وہ قدیدیاں بچے لے کے ٹوریاں دانیا پر جی دو امامہ جی دائی حلیمہ اینج کر کے گول لنگی ہیں کراس ماریا کی کراس ماریا ہو تو پہلے دیا لنگی ہیں کراس بچا درویان دا بچوں آئی تے گڑیاں دے کراس مار رہے آنا امامہ نے داچی دا ہونٹھنی دا کراس ماریا مار کے جی دکے گئی آنا پیچھو بات دیتی مائی علیمہ آج سواری بدل لیوں سواری بدل لیوں وہ نے جواب دیتا سنو گال سواری دی نہیں ہے گال سوار دیئے کہ گال ساری سرکار دیئے گال ساری کچھ ہی بولو گال ساری سرکار دیئے اے جناب دوسری ایڈا بندہ کو تکیا ہوئے جی دا چیرہ ایڈا شیشا ہوئے جی کاری صاحب بہت اچھا بیان فرمایا دوسرا بہت اچھا اللہ تعالیٰ سلام درکھا کہ کوئی ایڈا صورتوارا شخص جنہوں ویکھو تو انہوں نے گلان دے بچوں دوسرے بندے دا چیرہ نظر آ جائے ہے جی بندہ کو تو اٹھا نظر چاہیتے وہ کارے بچوں من تو تو چونگی دل اور تو کوئی نہیں نظر آیا تو کہتے ہیں بھی نہیں کہ ایڈا سین چیرہ ہوئے کیوں دیئے انہ گلان دے بچوں کسی اورے دا چیرہ نظر آ جائے ہاں حضرت یبولو علا بیان فرما دے نے کہ میں ایک روز حضرت کتادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتا لے انجل بیمان صاحب گیا نا انج کر کے تو میں جا کے نا میری انگلہ کچھ سننا لیا ہوں نہیں ہے کچھ ویکھنا لیا ہوں وہ کہنے میں جا کے انجل کر کے بھین گیا انجل کر کے انجل کر کے میں بھین گیا حضرت کتادہ دے سامنے جی صوفی صاحب پچھو میری کنڈ دے مگرو ایک بندہ گزریا کنڈ دے بندروں کو سابی گزرے تو وہ گزرے میری کنڈ دے مگرو پر میں انہیں دا چہرہ حضرت کتادہ دیا اینہ گلہ دے بیچ بے خلیا اینہ گلہ دے بیچ بے خلیا میں انجل حط لا گیا کہ میں گیا کتادہ جی اے گلہ نو کی مل دے ہو گلہ نو اے کی مل دے ہو تسی ایڈہ حسین چہرہ ایڈہ شیشہ چہرہ کہنا دیا توڑیاں گلہ دے بچ بندے دا چہرہ ندر آ گیا اور فرمان لگے یار تسی دستے نہیں ہو وہ کہنے لگے بیجو داسنا داسنا کہنے لگے کہ میں بیٹھا سا تے خجورہ میرے کول اتو آگے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہمیں تانہ دین دینے کے توڑا رنگ بڑا ساولہ ہے رنگ بڑا ساولہ ہے اے آج پھیر ہونا ہاتھ بابا جی اے پھیر ہونا درا ہاتھ آج تے میری گل نہیں ہے یہ تانہ دین دینے کے دور دنیں میں راتی بھی رسول اللہ پاک کو رہنا تے پھیر بھی تیرا رنگ ساملا یا رسول اللہ گل میری نہیں ہے اے جی تو تانہ دے دینے سینہ ہو دو پھڑتا ہے تاہاں کال اسلام نے انجھ کر کے چیرہ پھی رہا چیرہ میرا چودھوی جی تان تو بھی زیادہ روشن ہو تاہولی جی کندے تے ہاتھ را کیاں دے اے ابواللہ سن اے گال کوئی ملندی نہیں ہے اے گال ساری اے گال ساری سرکار دیئے اے گال ساری سرکار دیئے یقین جانو سرکار ہر کسی دی خبر رکھ ہر کسی دی خبر رکھ دینا اے تُساہون بیٹھے ہو رب پہ کعبہ دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے حضور اے بھی جان دینے تے کی دا کہ کیڑا کیڑا بیٹھا ہو دا نا کی ہو دے پیو دا نا کی ہو دے دا 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 سب جان دینے سب جان دینے اے تے حضور حضور صدیان بعد صدیان بعد دی گال لے کہ اے مفتی مصطفی رضا خان آلہ حضور صدیان اے حضور صدیان رضی اللہ حضور صدیان شاہ نظام دین اولیاء دے مزار دے بیٹھے فاتح خانی کر دے بیٹھے سامنے دو بندیاں دا مدرسہ انہاں پتا لگا کہ آلہ حضور صدیان بیٹا آیا مفتی مصطفی رضا خان صاحب آئے انہاں کہا چلو انہاں جا کے گل کرنے گل کرنے تین مولوی جناب تیار ہوئے تین بندے انہاں بچو ایک بندہ اپنی بیوی دی کین تے اپنی مانو ماردہ سا اپنی مانو ماردہ سا دوسرا بندہ اپنی خادمانہ زنا کردہ سا تیسرا بندہ یتیمہ دا مال کھاندہ اور مدرسہ لانا اے تین بندے آ گئے اس جگہ دے آن کے بیگ اسلام دا ہوئی کہنے لگے جی تو اڑا نام ہونا کہا جی مفتی مصطفی رضا خان کدے پوتر و آلہ حضرت انہاں کہا جی تو اڑا نام لگے گل کرنی ہے انہاں کہا جی کرو کہنے لگے جی تسو حضور نل میں غیب ہے سی آپ فرما نے کہا یارا جاؤ یار جاؤ جاؤ اپنے کم کر جاؤ کے میں تو فاتحہ کرنواستے آیاں دعا خیر کرنواستے آیاں اے غیب غوب تھی گل ایس ٹیم نہیں ہونا انہاں کہا جی کرنی ہے آج آج جی کرنی اوہ نہ ٹلے آپ نے پہلے بندہ دی طرف اشارہ کر کے آکھا اور میں آپ بتائیں آپ بتائیں کہ جو بی بی کے بات بی بی کی بات مان کر اپنی ماں کو مان مارتا ہو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے دوسرے کو کہا تم بتاؤ جو خاتمہ سے زنا کرتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تیسرے سے کہا تم بتاؤ کہ تم یتیموں کا مال کھاتے ہو اور مدرسوں میں دیتے ہو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ تینوں اسی لمحے اینج قدموں میں گرے تکین لگے جناب اسا اب مان گیا اسا اب مان گیا کہ آقا علیہ السلام اب نو غیب ہے سچے نیر ایس واسدے کہ ہندوستان دے مصطفیٰ دے آلے دے مدینہ دے مصطفیٰ دے کی آلے مدینہ دے مصطفیٰ دے کی آلم ہوئے تو سرکار نے ایتے آلہ حضرت دے پتر دے آلم ہے ایتے آلہ حضرت دے پتر دے آلم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو حضورتی محبت تو بغیر چارہ ہی نہیں ہے حضورتی محبت تو بغیر چارہ ہی نہیں ہے بلکل چارہ ہے ہی نہیں ہے حضورتی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہم صبح حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو دہبہ کی محبت کا آثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کا دھرو دیوار کے ساتھ ایسا حاج ایسا حاج سوائے زامتے پہ جانگے کچھ بھی نہیں عشق اگر محکمہ نہ ہو احمدِ مغتار کے ساتھ جس لئے ڈر گئی نہ تو میرے موہ نکلیا یا رسول اللہ میرے موہ نکلیا یا رسول اللہ اممہ جی فیروں نے کیا جی اچانک میری قبر چکمک 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 ہو گئی اچانک میرے سامنے حسین چہرے والا آگے کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا تُس ہی کون ہو اونا عواز دیتی مائی میں ہوئی ہیا جنہوں دردی ہوئی پکار دے نہیں ہیا میں ہی محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے دی آمد سونے دی آمد اس واسطے میں آنا گل ساری بولو بولو گل ساری سرکار دیئے اے یقین جانو حضرت حالب حضرت حالب حلپی پڑے آجاندہ حالپی حلپی تینوں احراب آتے ہیں لیکن میں یہاں حالب پڑھ رہا ہوں حضرت حالب انہوں نے سرکار بلکل وال نہیں پدہشی وال نہیں سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے گنجے بلکل گنجے پتہ سرکار دیئے ایک وال بھی نہیں گلیچو گزرے لوگ مزاک کرن پریشان ہون بیعہ کی آگئے سرکار دیئے دردے آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُو سی تو حکم فرماؤ تے جنتان لا پہ جان دیئے تے ہیتے وال نے لوگ تانے دیں تے گنجا ہے گنجا اے سیرتے ہتھ پیر ہونا آج اے سیرتے ہتھ پیر ہونا یقین جان رب کعبہ دی قسم سیرتے ایک وال نہیں ایک وال نہیں آقا علیہ السلام نے آیا اینج کر کے ہاتھ رکھا اے اینج کر اے ویند پیر جی اینج کر کے ہاتھ رکھا اینج کر کے چھٹیا تے کوئی سیرتی جگہ بچی ہی نہیں جتے ایڈ ایڈ لمے والوں سے ٹیم آنے گئے ہوں کالے ساری کالے ساری حق محمد حق محمد حق محمد ہم اپنے نبی کے آیت آترا کے بولو تلے نہ بھو ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے سردار نبی کے سلطان نبی کے نعرہ ریسال نعرہ ریسال ایک سیرتے ایک جگہ بھی ایسی نہیں بجی جتے وال ایڈڈے ہوگنا آئے اینج سے ابھی باہر گئے اسے گلی دھانی اسے گلی دھانی باہر گئے نا وہ ہی لوگ بے کے کھڑے ہوگئے ہران ہوگئے کہ ہون تے گیس آجے تے سیرتے ایک وال بھی نہیں ہیں کہ ہون آئے ہو تے ایڈڈے وال انہیں کہہ جی اے بھی گل ساری اے بھی گل ساری سرکار دیئے لو جی اگر اگر اسی یہ مننے ہیں گل ساری سرکار دیئے تے جا فاطمہ تو زارہ ذکر بھی کریے تو وہ بھی گل ساری امہ جی پاک دا ذکر کریے تو وہ بھی گل ساری وہ بھی گل ساری سرکار دیئے ایڈا سخی کرانا ہے ایڈا سخی کرانا ہے رب کعبادی قسم انجھے انجھے بوہ کھڑ کے بوہ کھڑ کے انجھ کر کے منگتا بار کھڑا بوہ دے منگتا بوہ کھڑکا ہے کچھ دیو جی اندرو امہ جی نے فرمایا اپنی خاتمہ نوہ حضور کرنے ہی سن کہ بیٹی کارچ کچھ ہے کارچ کچھ ہے خاتمہ کہن لگی امہ جی کارویچ کوئی شہ نہیں دوسری مرتبہ نے فیر بوہ کھڑکایا کہ کچھ دیو جی امہ جی نے فیر فاطمہ دوزارہ نے فیر پوچھیا کہ پی پی بیٹا کو کارویچ شہ ہے انہیں کہا جی نہیں ہے تیسری مرتبہ فیر پوچھیا کہ کچھ دیو امہ جی نے پوچھا بیٹی کو کارویچ شہ ہے انہیں کہا جی نہیں ہے آپ نے اپنا ڈوپٹا ایک چادر دے بیچل پیٹیا چادر دے بیچل پیٹیا اور میں بیٹی جا فلاں جو ہوتی تھی تکانتے چلی جا انہیں کہا میں نے امہ جی فاطمہ نے پیچھیا ہے اے را کھڑا ہے دے بدلے کچھ ہے دے دروازے کے منگتا کھڑا ہے منگتا کھڑا ہے باہ جو ہوتے چادر خدرا فرو اے چادر دے بیچیا جا کے دیا اے دے بدلے کچھ ہے لیا اے خادمہ گئی جو ہوتی کھڑا ہے اے را کھڑا ہے انہیں کہے کی انہیں کہے میں امہ جی فاطمہ کھڑا آئی ہیں اے دے بیچونا دا ڈبٹا ہے دے منگتا پوے دے کھڑا ہے اے را کھڑا ہے دے بدلے کچھ ہے دے دے جس نے جو ہوتی نے کہا لے سنی کہ امہ جی دا ڈبٹا آگیا ہے اے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آشادو اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ اے خادمہ جا امہ جی نو کہے میں بھی توڑا گھلا اے دکان بھی توڑی سارا کچھ توڑا سبخان اللہ ماشاءاللہ گھول میں بھی توڑا میں بھی توڑا دکان بھی ساری توڑی اے نیا شانہ اے نیا شانہ حضورت کردیاں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کیا بات ہونا دی حقہ علیہ السلام نے حضرت ابو ذارہ گفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیجیا کہ جاؤ جا کے مولا علی نے کرو بلالی آؤ وہ بلال گئے کہا تھے کوئی نہ اگے وے کہتے چکی اپنے آپ چل دی پھئی اپنے آپ چلی جاری چلی جاری چلی جاری چلی جاری کوئی اور ہے نہیں دوڑ کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی تکارہ ہے نہیں پر میں منظر عجیب تکیا ہے منظر عجیب تکیا ہے انہیں کہا جی کی منظر تکیا ہے کھا علیہ السلام نے فرمایا کہنا کہ جی منظر یہ تکیا ہے کہ چکی اپنے آپ چل دی پھئی یہ چلانوالا ہے کوئی نہیں فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا مسکراب ہے پر مالکِ بوزارے سن میری بیٹی اللہ دے کام ویچ مصروف رہن دیئے اللہ دے فریشتے میری بیٹی دے کام ویچ مصروف رہن دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول یا رسول یا علی یا غص یا غص یودیاں دے کارک حضور دے رشتے دار نے کافر انہیں دے کارکسے بچی دی شادی سی بچی دی شادی تے سیدہ کائنات فاطمہ تو زارہ اپنے کار اپنے کارنے او آن کے دعوت دے کے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ تھوڑی دیر باس تے شادی یا علیہ کارے تے اپنی بیٹی نو زارہ ساڑے کار پیجیا جے اپنی بیٹی نو زارہ ساڑے کار پیجیا جے اونا دا زین اور سی کہ اے بھٹے پرانے کپڑے پاکیاں ونگیاں پیباند لگے کپڑے پاکیاں ونگیاں اے جگہ جگہ تے ٹاکیاں لگیاں ونگیاں تے او پاکیاں ونگیاں سنیا تو دیکھ چلے گئے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ارز کی تی ابا جان میرے کو اسے ٹانگدہ کوئی سوٹ بھی نہیں ہے ٹانگدہ کوئی سوٹ بھی نہیں گا تے میں پاک کڑا جانا ہے اہنی گل ہوئی نا تے جبرین لما نازلہ جبرین جبرین علیہ السلام آئے سلام پیش کیتا ارز کی تی یا رسول اللہ اللہ پاک نے جنت بچو بی بی پاک واستے جوڑا کر لیا جنت بچو اے جوڑا کر لیا ہے اے پاکے اے انہوں نے کارجامل کارجامل انہوں نے انہوں نے جس لئے بے کیا تے پایا تے جنت بچو جوڑا آم ہوندہ آئے ہاں جنت بچو جناب جنت بچو کیا بات پایا ہوئے گا تے او اس والے دنیا کائنات کی ہوراں بھی وے کے ہوراں بھی وے کے اے ستے رکس کر دیا انہوں نے یہ کیا اے انہیں خوبصورت اور اے نہ جوڑا پھبیا پایا جس لئے انہوں نے خیال اسی آمن گیا تے اسی مذاق ساڑے لباس سرک برک فاخرہ حسین چمیل لباغ پر جیس لئے اینج کر کے امہ جی وہ جوڑا پہن کے قدم انہوں نے کر رکھیا تے ساریاں وے کے ہی دنگ رہ گئینا ساریاں وے کے ہی دنگ رہ گئینا کہ اے اینج پڑھ پڑھ کے وے کتو آیا انہوں نے کہا جی کتو آیا انہوں نے کہا جی اببا جی نے انہیت فرمایا انہوں نے کہا انہوں نے کہا جبریل پاک لے کے آئے جبریل پاک کتو لے کے آئے اللہ پاک نے عطا فرمایا تو وہ اس جوڑے تھی اکتار دی قیمت بھی دنیا ویج کے بھی ادا نہیں ہوتی دنیا ویج کے بھی ادا نہیں ہوتی دنیا ویج کے بھی ادا نہیں ہوتی یقین جانو دنیا ویج کے بھی ویج کے بھی ادا نہیں ہو سکتی اس جوڑے تھی اکتار دی قیمت جنتی جوڑا ہے جنتی جوڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ شان ہے تو انہا دی آر اولاد دی کنی شان ہے انہا دی آر اولاد دی کنی شان ہے لاؤ جی ایک گالون امام عسن پاک دی کیسے روم نے لکھے چار سوار کنے چار سوار لکھے کیسے روم نے اپنے خادم انہوں کسے بندے انہوں کیا بھی جاؤ جاؤ اینا سوالان دے جواب لخوا کے لیاؤ یا جواب لے کے آؤ اوہ ایران پھرے عراق پھرے آذر بھائی جان پھرے جتھے انہوں نے جیل کی تا گئے پر کسے نے بھی ہونا دے سوالان دا جواب سوالان دا جواب نہیں دیتا اوہ آنکہ بھائ گیا اوہ آنکہ بھائ گیا کہنا کہ جی کسے نے نہیں آئے ایک بندہ بچے بولے ہونے کہ جی بادشاہ جے تُسی پیڑی شکل نہ بناو تو پیڑی بوتی نہ بناو جے دسائیں جواب کتھو ملے گا جواب کتھو ملے گا اوہ کہنے لگا جی دسو کہنے لگے علم دے دروازے دے چلا جا علم دے دروازے دے چلا جا انہوں نے کہا جو کتھے ہیں کہنے لگے شہر دنائی مدینہ تے علم دے دروازے دنائی مولا آلی شہر خدا مولا آلی شہر خدا بندہ سفر کر کے آگئے جیتا ہے اوہ جو میں باہر جوتیاں رکھی دیا اوہ تھے پیچھے آنکہ بیگ ہے مولا آلی اینج بیٹھے نہیں مولا آلی نعرہ مارو نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری من پتہ لگ جے نا بھی علی پاک نے سننا لے کڑے کڑے بیٹے نے میرے چاند ہے میرے بابو اے گل سنو ذرا آگئے جو جوتیاں جب آیا گیا اب بچھے مولا آلی نے آباز دیتی ہے اے جوتیاں جنبہ ایتھے آ ایتھے آ میرے کولا وہ ٹور کے آیا فرمایا آؤ کاغذ کڑ او جیتے سوال لکھے نے نا شاہ جی جیتے سوال لکھے نے پاپا جی گریب نواز آؤ کڑ انہیں کڑے رنج کر کے مولا آلی رنج کر کے پڑے فرمایا اے کوئی سوال نہیں اے کوئی علی رضا پتر سمجھ آنڈی پی جی سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی ہاتھ کڑا کرو تو ہونو ہاتھ کڑا کرن جنہ نوگلہ سنکے سینے ٹھنڈ پائی سبحان اللہ ماشاء اللہ ہنج کر کے پڑ کے کیا لگے بھی اے کوئی سوال نے انہیں کہا جی کسے نو نہیں آیا فرمایا آئے یہ نہیں آیا گھلے نہیں ہیں پر ہے کوئی سوال نہیں آلا پڑ انہیں کہا جی دسو پھر جی کسے جی کوئی سوال نہیں دے پھر دسو فرمایا میں نہیں دسنا دسنا ہی نہیں وہ آنجا جی پھر آندھیں نہیں ہونگے پھر آندھیں نہیں ہونگے فرمایا جو پکر آن آلی گھل ہی نہیں ہے دسنا ہی نہیں ہے آئے جی پھر میں جا ہوا فرما لگے جا جا میں جملہ بول جانا ہے تو ساں سننا ہے پتہ نہیں ہوں داد سیدنوں دین دے ہو نہیں دین دے تو اڈی مرضی گھل میں جملہ میں بول جانا ہے توجہو جی توجہو 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 اینج گھر کے وہ چلانا تھوڑا جگہ گیا دل جا کھل لگا جی دی دورو آئے ہیں تے رکا ویخ کے کاغذ ویخ کے بھی آندھیں پہنے بھی یہ کوئی سوال نہیں تنہا لے جواب بھی نہیں دیتا ہو رہے آندھا ہے کہ نہیں آندھا اے دل جو سوڑتا جاندھا ہے ایک پہر باہر دروازے دے کندر ہے مولا علی نے فرمایا سنوے سن میری کل باہر دروازے دے وک میری جوڑی ایک کھیڑ دی پہی ایک دی عمرے چھے سال ایک دی عمرے ساتھ سال ایک دنائی حسن ایک دنائی حسین جیدے کرو تیل کردائی اوہ دے کولائی پوچھ لے اوہ دے کولائی پوچھ لے اوہ کہنے لگایا ہے اے ہون کاکے دسنگے بال دسنگے بچے تین سو نوے سال دے شعبی سلمان فارسی کھڑے ہو گئے برمایا چلا ہو یہاں ہیں باہر تے نکل شہزاد اپنی مستیج نے شہزاد اپنی مستیج نے تے اینج کر کے جس لئے وہ چلے آنا اینج کر کے جا رہا ہے اینج کر کے اینج کر کے بڑی مستیج نا بڑی مستیج امام حسن نے اینج کر کے گوٹ پھاڑ لیا امام حسن نے اینج کر کے کاری صاحب گوٹ پھاڑ لیا گوٹ پھاڑ کے کہنے لگے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈونڈ کے لا شباب لیتا جا میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال زین میں رکھ جواب لیتا جا نعرہِ حیدری حیدری حسینیت 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 شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈونڈ کے لا شباب لیتا جا میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا جواب لیتا جا فرمان لگے امام حسن پاک تیرا پہلا سوال ہے یہ نا کہ زمین اور اسمان دویج فاصلہ کینا زمین اور اسمان دویج فاصلہ کینا فاصلہ کینا آپ فرمان لگے کہ مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے مظلوم کی ہا چلی جاتی ہے سمجھے جی گل بس ایس تو گئے انہوں پھر پچھن دی ضرور تھی نہیں پئی او دوڑیا مولا علی کو دوڑیا پچھایا ہے جی علی پاک تو ہڑے بچیاں دا انہا علم میں تو تو ہڑا اپنا علم تی اے انہا علم لیاکتوں اے انہا علم لیاکتوں تانو مدینہ تل علم آن دینے اور میں چوب کرے اے گل میرے علم دی نہیں ہے اے گل ساری سرکار دیے سمجھو جی گل اے گل ساری سرکار دیے سواجی امام حسین دیگال امام حسین دیگال اے فخر جان دیو فخر کسی نہ فخر لٹانا فخر لڑانا مطلب دو بندے بیٹھے ہو ایک کجدر دیکھ کجدر سامنے قاضی بیٹھا ہوئے جج یا کو پرے پچایتا چودری بیٹھا ہوئے وہ آن دا میرا خاندان اچا دوسرا آن دا میرا خاندان اچا تھی وہ آن دا میرا خاندان بڑا جیدہ خاندان بڑا ہوئے ہو وہ آن دا فخر زیادہ ہوئے ایک بندہ آن دا میرا پیو انسپیکٹر دوسرا آن دا میرا پیو اپنا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ڈی ایس پی تھی جیدہ بات جائے گا وہ آن دا فخر زیادہ ہوئے وہ آن دا فخر زیادہ ہے توجہ جی توجہ مولا علی شریف خدا تے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی کمرے جو بیٹھے ہیں فرمان لگے بیٹا جی اٹھو جی تاڑی اممہ جان کی تھی نانا جی کول پڑے پائی کی تھی نانا جی کول تے خادمہ کی تھی نانا جی کول تے کار کون ہے کون کون ہے کار ہے فرمائے اببا جی میں آن یا تسی ہو میں آن یا تسی ہو فرمائے چل پھر کنڈیلا کی کنڈیلا تے آئے تھے بھائے میرے سامنے آج فخر لڑانے آج فخر لڑانے بہ گئے جی بہ گئے مولا علی شریف خدا کہنے لگے جی چلو بیٹا جی پہلے واری تو اڑی پہلے واری تو اڑی تسی بولو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو ارتکل لگبہ جی میں بیٹا تسی باپ میں حضرت تسی آلہ میں چھوٹا تسی وڈے میں تو اڑا بیٹا فرمائے بیٹا جی یہ فضیلتہ نے یہ تے فضیلتہ نے فقر 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 پاٹ فقر سنا امام حسین کہنے لگے اپا جی فقر پھر لبو پہلا فقر آیا جی ہاتھ جدکہ جدی اپا جی میرے نانا نے محمد مصطفیٰ میرے نانا بگرے نانا لے کے آؤ میرے نانا بگرے نانا لے کے آؤ علیوں نواندے نے کہ جیڑا اینج کر کے جردن جکائے نہ اینج رکھے لیکن اینج رکھ کے بھی مسکر آ کے کہنے لگے بیٹا جی میرے کل نہیں ہے اکبر سمجھ آن دی میرے کل نہیں ہے اے جی میرا مرید ہے اے میرے کو دو سال تین سال ہوتے لہور رہا ہے انہوں ناد خان بنایا ہے انہوں ناد خان بنایا ہے اے انہوں میں کہے میں کہے اپنے شہر پتر پڑیا کر اے تے ناد خان حضراتنا المل علماء اکرامنا البے علماء اکرام دے جوڑے سی دے کر ناد خان بنا دے نال بے انہوں دے خدمت کر تے رب حضور اتے درود پاک پڑیا کر تے نماز دو نہ چھڑی حضور دا ذکر نہ چھڑی تے نو قدی بھی کمی نہیں آنے تے اے بہت اچھا بچہ ہے انہوں نے کیا جی مولا علی کہنے لگے میرے کل نہیں فڑا فڑ بولے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ امکہ کا امی اببا جی میری ماں ہوئے کہ جی دو آن دیا سان تے جانے جانا بھی کھڑے ہو جانے سان میری امی بگری امی لے ہو میری امی جان بگری امی لے ہو علی شہر خدا چپ کہنے لگے بیٹا ایوی نہیں ہے ایوی میرے کول نہیں ہے فی جلدی جلدی کہنے لگے کہ ہاتھ آخیہ خون کا کہ با جی میرے پائیدانہ حسن میرے پرہا بگری کوئی پرہا لے ہو پرہا لے ہو فرمایا بیٹا اووی نہیں تھوڑی دیر ہوئی امام حسین چپ کر گیا مولا علی کہا لگے پتر اگے غور انہیں کہا جی تین تے پوچھ لینے تانوں میں پوچھا ہے میرے نانے وگرہ نانے لے ہو ہو بھی تو اڈکول نہیں میں پوچھا ہے میری ماں وگرہ ہی ماں لے ہو بھی نہیں پھر میں پوچھا ہے میرے پرہا وگرہ پرہا لے ہو تو بھی تو اڈکول نہیں تے غور تو انہوں نے مولا علی فرمایا پھر انجکار تو انہیں ادھر آ تو میں آنا سامنے انہیں میری باری انہیں کہے جی ٹھیک ہے علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیانا عصد اللہ الغالب خیبر شکن اخی مصطفیٰ ولی قل حضرت امام حسین کہن لگے اببا جی اے تھے میرے اببا جی دیا وزیلتہ نے تُو سے اپنے اببا جی دیا پڑھ کے سناو اے تھے میرے اببا دیا فزیلتہ نے اے تھے تُو سے میرے اببیدیاں پڑھی جا رہے ہو اپنے اببیدیاں سناو تنالے فزیلتہ نے فقر سناو فقر سناو جتے فیرالی جتے جتے فیرالی جتے امام لگے بیٹے ہاتھیں ہاتھیں میرے پیٹے دنائے حسین میرے پتر بگرا کوئی پتر لیا سمجھ آئی علی رضا میرے پتر بگرا پتر لیا امام حسین کہنے لگے اپا جی میرے قول غور حسین نہیں ہے میرے قول نہیں حضور جا کوئی دنیا تے ہے بولو بولو حضور وقر کوئی دنیا تے ہے حضور تے اببا جان وقر کوئی ہے حضور تے امی جان وقر کوئی ہے حضور تے ثلیفان وقر کوئی ہے تظہور دے حسین وغیرہ بھی کوئی نہیں تظہور دے حسن وغیرہ بھی کوئی نہیں کوئی نہیں لوجہ آخری گل سونا آخری گل عزرت علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آخری گل بس اس تو بعد سلام دعا سلام پڑی جئے گا اس تو بعد دعا ہے آخری گل عزرت علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوفی دا بزار ہے اگے گے علی نے پچھے پچھے ہونا دا ناوکر کمبر ہے خادم بزار جو جا رہے ہیں خادم پوشتا بابا جی آج بزار پا کی لینہ ہے کی لینہ ہے اور میں لینہ لولا پترا کوش نہیں بس چیک کرنا ہے کہ دو نمبر کون کرتا ہے ایک نمبر کون ہے ایک ہجورا دو نمبر کونو ہے ڈیک نمبر کونو ہے اگے گیانا ایک شٹر دکان دا بند اوہیو ندہ مرید ہے یعیو ندہ نامے اوہیو ندہ مرید ہے شٹر بند ہے شٹر بند ہے بند ہے اوہ کار نے فرمایا لوگ کی سارے آج دا منافع نہیں جان میرا مرید پتر میرا کار آج انہوں پیسے نہ پہنچن جا جا کے کرو چانپی لے کے آ دکان کھول دکان کھول آج مریدی جگہ آتے پیر پھٹے تھے پیہ کے خجوران بیچے گا مریدی جگہ دیا جا پیر پھٹے تھے پیہ کے خجوران بیچے گا انج چھٹر چکیا یہ خجوران لگیاں مولا علی انج ٹیک لگے بیگ انج ٹیک لگے سلطان سال سلطان آدم سال انج بیگ ہے فرمایا ہو سنو میری گھر خجوران ریٹ میں نے نہیں پتا جنہوں چاہی دیا ان کلو دو کلو لبو اے گلہ پیائے دے پیسے رکھو تو لہا جاؤ امانداری بکھایا جاؤ لوگ آون پیسے سٹن ویچے خجوران جنہوں کلو دو کلو چاہی دیں لہا کیا ہو جانتا منکر آگیا ایک منکر آگیا نے بکیا کہ مولا علی تے خجوران وہ آتھی نہیں لاندے پہ تو پیسے نے کوئی نہیں آتھا لاندے پہ اج دا لگے گا اج دا لگے گا اج لگے گا دا اوہ اس منظر میں کے نا دوڑیا کہا رہا ہے کہا رہا ہے نا اوہ دی بیوی ماننی اسی منہ نہ لگا اوہ جی ساری حاص کے کہنے لگا بیوی جی ہر بڑے علی 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 کر دیا ہو اج میں سوچ لے علی نو دا لگے گا اج میں مولا علی نو دا لاؤنا ہی لاؤنا ہی لاؤنا ہی اوہ بھول کیا دی یہ چلا ہویا آئے جنو دا لگ جائے انو علی نہیں آگ دے جنو دا لگ جائے انو علی نہیں آگ دے انہیں کہا تو چپ کر کے بھائے تو گل سن میری انہیں کہا نا نا انج تے انہیں نہیں انہوں نے کہا کمیں لائے گئے نا عویر پہ یہ کھوٹے پہنے ہوتے وہ لائے کے دوڑے ہیں نا پہنے پیچھا باز ماری انہوں نے کہا ویکھین لان گیا کہتے لوانہ آویں لان گیا کہتے لوانہ آویں انہوں نے کہا تو چھپ کر کے بھائے میں جو کیا ہم جائے لو جی وہ پہنچا ہوتے مولا علی اپنے موز چہرہ قدی دائیں بائیں کار رہے ہیں انہیں ویکھیا بھی انہوں نے تھی آنا عویر پہ سے اینج کر کے بھی سوٹے کھوٹے چونیاں موٹیاں موٹیاں تازیاں تازیاں کھجوراں دو گلو گلو چھاپ پر چپائیاں تے کار دروازہ لگ گیا انہوں نے کہا ہے لگا گے نہیں دا لگا گے نہیں وہ کہنے لگی میں نہیں مان دی میں نہیں مان دی این پلٹ پلٹ اینہ نو پلٹ انہیں پلٹ ریا کہنے لگی کھول انہوں جڑی کھول لنہ توڑن او دے بھی چوکیڑا جڑی کھول انہوں دے بھی چوکیڑا جڑی کھول لے او دے بھی چوکیڑا وہ حرام رہ گیا وہاں دی سنا میں دے انہوں آگیا سینا آگیا سینا لان چلا ہے کہ دے لبان آوی ہونے انہوں نے شاپر چپا فڑا فڑ کر فڑا فڑ کر پایا پہنچ گئے تھے کہنے لگئی تانو دنیا ولی کامل آسد اللہ الغالب اور یقولونہ من بھا دی ہر ایک پورے زمانے جو تسی ولی ہو تو اے دو نمبر کم کر دے دو نمبر خجوران دن دے ہو اے وے کو جڑیاں لگیاں سار یہاں تیڑے نا پر کیا پہنچا فرمایا سونا اے اے ٹیر لگا پہ آئی جڑا دیل کاردائی ہو ہو ہی چک جڑیوں کھولے ہو ہو ہی صاف جڑیوں کھولے ہو ہو ہی صاف وہ آکھن لگا کہ جڑیاں میں لگیاں ہیں وہ دیوے چکیڑے ہی کیڑے نے مولا علی مسکرہ کے فرمان لگے سونوے جے ہو جے پیسے دے گیاں ہیں وہ جیان خجوران لے گیاں جے ہو جے پیسے دے گیاں ہیں وہ جیان خجوران لے گیاں اوہ جیان خجوران لے گیاں ہیں تو میرے دوستو عزیزو ایک کوئی گالی یاد رکھا ہے جے کہ حضور دے دردے تھوڑ کوئی نہیں حضور دے دردے تھوڑ کوئی نہیں اہو دو بھی تھوڑ کوئی نہیں سی ہن بھی کوئی تھوڑ نہیں ہن بھی انہا کو عطا کرتے نہیں انہا کو عطا کرتے نہیں اہنا کو عطا کرتے نہیں جیدہ کوئی حساب کو نہیں آیا آتم تائیزی آتم تائیزی اوہ دے بارہ دروازے سن بارہ دروازے ایک فقیر آیا انہیں اینج کر کے نا پیس بدل کے آیا ایک دروازے تھانی انہیں منگی شہ صدا لائی انہیں بھارکے چولی دے دیتی روپہ ہے پیسے لے ہوئی دوسرے دروازے تھانی پھیر آیا پیس بدل کے آیا آتم تائیزی iry نے پھیر پہچان کے انہوں دے دیتا تیسرے دروازے تھانی پھیر پیس بدل کے آیا پھیر انہیں دے دیتا حتیکہ بارہ دروازے تھانی پیس بدل کے آیا تو انہوں دے دیتا اوہ جی دو چلانا آتم تائیزی آباز ماری یہ انہیں کہا میں تنہوں پہچان لیا تو بارہ انتروازہ تھانی پیس بدل کے آیاں ہیں تو میں تنہوں پہچان کے دے دیتا ہے او نیتاس میں سخی زیادہ ہوں یا رسول پاک سخی زیادہ نے یا توڑا نبی زیادہ سخی ہے او فقیر نو تب چڑ گئی او نو تب چڑ گئی او کہنے لگا ہے پھاڑ اپنے پیسے پر ایک گال میری سن تیرے کول تا مینو کوم کوم کے بارہ آواری ایس واسطے آیا کہ مینو تھوڑا لگ دا سی پر میرے کریم آقادہ فضل کہ او نا دے کول بندہ ایک دفعہ چلا جائے تو اینہ کو عطا کر دینے اینہ کو عطا کر دینے کہ دبارہ آن دی آجتی نہیں رہن دی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے بنگتے کا پناہ ہو خود بھیگ دیں جب وہ سر کوئے گدایا آئے لب پہ دوا تھی کہ میرے بنگتے کا پناہ ہو واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ پتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے باگ در کی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے مہدود ان کی ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ چھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی مانگ سبحان اللہ دیکھو جی سید صاحب بھی بیٹھے اسی بھی سیدہ ٹھیک ہے اور حضور غوث پاک دی گل سنان لگا میں کہ پیران دے کول بعض ایسے پیر ہوں دیں کہ جنہ دے کول آ جاننا بندے پھر وہ بندے بھی توپہ توپہ کر دیں آج سچیاں کہ اللہ میں توڑنا کرنا نہ 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 دو نمبری ہے یہ خالصا سیدہ خالصا اور آجے میں بہت نرمی رکھ کے گل توڑنا کی تھی بہت نرمی اس درجے دی میں گل ہی نہیں توڑنا کی تھی لیکن ایک گل میں توڑنا لگا کہ جی تو پیر پھڑا کرو نا پیر مرشد خانہ پھڑا کرو پاہمیں تانو لگ جے مینا پاہمیں تانو لگ جے سال تے صاحب چونچنا کے پھڑا کرو چونچنا کے پھڑا کرو تاکہ بعد اچھ پریشانی نہ ہوئے میں رب کعباتی قسم لا الہ الا اللہ مبسول اللہ میں دنیا جہانتے جا کے پڑنا بڑی بڑی دور میں پڑنا جا ہوں میں وینہ میں نظام ساڑھا اپنا نظام حضی وینہ کی پلا کہ بعد جی تو پیر چنگا نہیں نا لگ دا تے پھر میرے کو لا آ جانگے قبلہ شاہ صاحب کو لا آ جانگے ساڑھا پیر نہیں چنگا نہیں کے لئے سانو بیعت کر سانو بیعت کر کنجرہ سے انو پہلے نہیں نظر آیا ہون پیر دی تو ہین کر رہا کہ میرا پیر چنگا نہیں یہ نہیں وہ نہیں نا نا بلکل یہ تے پیران دیا گا جناب اے اللو دا کھون لیا ہو اے جناب اپنا فلان دی چرپی لیا ہو اے تیل لیا ہو اے پھر چلا کٹ آنگے پھر قبرستان جانب آنگے وہ تے ڈنڈے مار آنگے تے پھر جناب تو اٹھا کم ہوئے گا اے اکی سہو دا تبیج دے اے جناب کونجہ سہو دا تبیج دے تے فلان تے فلان تے ٹینگ تے ٹینگ جہنے بکرہ لیا گکر لیا کپڑا لیا پھر جا کے کم ہوئے گا پھر رات دیکھانگے چلا کٹ آنگے جناب استخارہ کر آنگے پر میرے بابے یار میرے پیر دے چیک گل بھی ایسی نہیں اونا دے کول اونا دے کول آن پاڑ چٹا کوئی آ جاندہ اسی نا اونا بھی کتب بنا دین دے اونا بھی کتب بنا دین دے چلو جی کیتی جو فرمیشن تیرا ہی ٹائمز آیا ہوں دے میرا کوئی میں تو جو آنکھوں کے باہو ہی پڑی گیا اچھا جی ایتگال سننا پہ جو کہ حضور یار میہ لے پیر اندر سیدہ ریز نے رابنا رازو نے آس دیا گلہوں دیا پہ گلہ بھی یا ہو رہی ہیں تی ہولی جا چور آیا انہیں بوا کھولیا انہیں اکھا بھی راتی بابا مصروف ہوندہ ہے دنے چکھے نظر آنے ہوندے چکھے نظر آنے ہوندے بابے دین جب بابا پر گیاں ہوندے تی آج بابے دین جب بابے دین جب بابے دین چنگیاں سویرے سوٹ بھی ملدے نظر آنے بھی ملدے روپے بھی ملدے تیلے بھی سب کچھ ملدے قریب نواز میری جان توڑے اتھے قربان انہیں گا جب بابے دین جب بابے دین کو آنے ہوندے تی بابے دین جب بابے دین سو چھوٹ گیاں سو چھوٹ گیاں انج باروں گوہ کھڑ کے انج کرگی بابے دین جب بابے دین جب بابے دین جب بھر کے بار گوہ کھولیا جب چھیب دالاں فرمایا پہچان لیاکی میں آئے ہو اے جو ساڑا کتب فوت ہو گیا کتب دے دی ساڑا کتب فوت ہو گیا کتب دے دیو بابی راندی جا سویرے لے جا جا سویرے لے جا 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 انہوں نے کہا نہیں جی ہونے لے جانا فرمایا آکھیا تانوں سویرے لے جا 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 سویرے لے جا 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 نہیں جی لے جانا ہونے ہی ہے اوہ فرمایا سویرے لے جا چلی کھولو سفاں تو کتب لے جاؤ دوستو یارا جدو نے سب کھولو تو بچ کاؤنا اچھی بولو بچ کاؤنا ہونتے ہو کتب ہو گیا ہونتے ہو کتب ہو گیا جی تو بھائی بھائی لو نہیں قسنا لیا جائے اس سے ٹائم ہو گیا جی کم دا کم دا با رہا ہے انہوں نے کہا میں معافی چانا کہا انہوں نے کہا معافی کی مانگنا تو دنوں نے کتب ہو گیا انہہاں نے کہا نا جی معافی بھا بے را با بر تینا پتہ نہیں تیرا ہاتھ کی درہ ہاتھ وے چایا ہے تے ہاتھ ہاتھ وے چیزیں فرکندہ ہے بڑ炭нач بھی فرکندہ ہے انہوں نے چور نہیں رہا ہے انہوں نے کتب بن گیا جاہا میں کہت پکان 고عرت اور کہ اب سوال کر سکتا ہا ہے جی دس سو چور وضو کر گیا ہے چور نمازی چور روزہ رکھ دا ہی پتہ انہیں وضو بھی کیتا ہے گسل بھی کیتا ہی کہ نہیں انہیں نماز پڑی بھی کیتا ہی کہ نہیں روزہ رکھ دا ہی کہ نہیں تے گناہ گارو درجے دا تے ناؤں دے پلے کچھ ہے نا گل نا بھات تے بھابے رہنا اینجی فرمایا ہے پھار لو لیا جو کتب بن گیا کہ نہیں کتب بنیا یا نہیں کوئی چلے کٹائے چلے کٹائے کوئی کوئی وضیفہ کٹائے کوش بھی نہیں کٹائے نا 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 اینجی آت مون علی فرمایا ہو جا ہو جا بندہ آگے جی بندہ آگے بلکہ ایک بی بی آئی کہنے لگی اے جی دعا فرما دے ہو میرے کار اولاد نہیں کوئی ہے اولاد نہیں کوئی ہے اچھا بابا جی گوسے پاک کو کم کا دے پیسن فرمایا کہ یا اللہ انہوں پتر دیو فڑا فڑا انہوں پتر دے دو اگو آواز آئی عبدالقادر اے دے کولتے ایک بھی نہیں اے دے باستے ایک بھی نہیں فرمایا ہے پھر دو دے دیو اگر ایک بھی نہیں گا تو پھر دو دے دیو اے جنو آکھین عبدالقادر ایک بھی نہیں ہے دے عرض کی تھی پھر یالہ پھر تین دے دیو اے آکھین اے ایک بھی نہیں اے پھر چار دے دیو اے آکھین اے ایک بھی نہیں اے پھر پانچ دے دیو آکھین عبدالقادر ایک بھی نہیں ہے اے پھر چھے دے دیو عبدالقادر زید نہیں کری دی ایک بھی نہیں پھر ساتھ دے دیو اگر آواز آئی عبدالقادر تو کہتے سات سو بھی ایک ہے تو میں نو دینا پینا ہے اے نو سات میں عطا کر دیتے سات میں نو کر دیتے لو جی آخری کل حضور کو اس پاک دی اینجنا بیٹھے نے کوئی سے پاک سترہ زار پچترہ زار سی زار لبے زار لک لگا ہوئے نا بابا جی تقریر کر دے آخری بندے تک آواز جاندی تو سات سات جنادے نکل دے سن بیٹھے تقریر کر دے بیٹھے سن کہ میرے آج دی رات میرے نانا ہینج گیا ہے تو ہینج آئے میرے نانا جی ہینج گیا ہے ہینج آئے ٹیل نہیں لگی کنڈی بھی کھڑکی دی رہی دشتر بھی گرم رہا پانی بھی چل دا رہا دروازہ بھی چل دا رہا بلے 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 اٹھارہ ہزار آلم اللہ نے گلہ بھی کتیاں پھر بجاہ نمازہ پھر کروا دے کروا دے کم کروا دے کروا دے نو مرتبہ پھر گئے پنتالی کم ہوئی ہیں چھ منی دے روزے بھی لے تو پھر کنہ نے کم کران دے گئے بھی نہیں آئے بھی نہیں ٹیل لگی نہیں اینج گئے تھے اینج کم ہوئے اینج جو باروں کو سڑک گزر دی بھی یہودی لنگے پہ یہودی لنگے پہ اور یہودی کیا لگا وہ دے کانچ گل پہی نا بابی ری اے گل کرتے ہوئے میرے نانا مراج دی رہا تھا اینج جو اینج جو اینج جو اینج جو اینج جو گل سنانے نوہ آلہ حضرت لکھیا فاضل بری شام برادہ خان او اے گل کر کے نا انہی دینوں تو بندہ کوٹھے تھی نہیں چاٹ سکتا بابی ریڈی ایڈی ہیں لمیہ گلہ کتی جا رہا ہے اے گل بابی عبدالقادر یاروی علی پیر نے سنی دیل دے وید ہو دی الہام ہویا کشف نا نے بات معلوم ہو او تھا ہی تقریر دے وچ کہنے لگے آنہ عبدالقادر آنہ عیسمی عبدالقادر رمان لگے بطر کے اے گلہ جو میں تیلوں منائی نانا کہ میرا نانا ہینج گیا تو ہینج آیا تو میرا نام عبدالقادر نہیں عبدالقادر نہیں او جی کہا رہا گیا یودی آدھی بی بی نو کہن لگا جی اے فڈا فار روٹی پکھاؤ سالن رکھاؤں نے کہا جی اے دریاء کنڈے دیا کاردے بوئے گے تو میں نہا کے آنچ کیا آنچ جایا انہیں کہے تسی چلو میں روٹی کیا اے سالن چار پائی دے منجی تراخ دیتا ہے تو وہاں پہ نکلے او گیا انہیں لائے کپڑے کپڑے لا کے ماری ٹوپی سر کا ڈیابار تو گلہ ہو یہاں دو گلہ ہو یہاں دو ایک تے ہوئی کہ ملک بھی اور جو تھا وہ تھی جو تھا وہ تھی منڈا ہی نا تو کڑی بن گیا تو ملک بھی اور اہن جو نے باہر نکل کے بے کھو نے اپنا حال بے کھو تیرا پر آج ایک ہی بن گیا ایک ہی ہو گیا تو ابھی کپڑے تو اندھے پہ سننا فٹا فٹ صافے سٹے چادرہ سٹی بنیا انہوں باہر لیا اندھا انہوں کو چھن تیرا نا تیرا پتا تیرا کاربار کتوں آئی ہو چوک جو جو ملک بھی ہوئی ہو بولن جو گرائے جاندی نہیں لہو جی خیر کسا مقصہ انہوں نے کھیتا نکا پتر جمعہ اٹھ ایک کر جاڑے وڈے پتر نوہ کھل لگی کہ نکیان دا تیان رکھ اے میں نہ آکے ہنج گئی تھے ہنج آئی ہنج آئی ہنج گئی تھے ہنج آئی انہوں نے ماری ٹوپی سرک ڈیابار گلہ ہوئی یا دو جو تھی وہ تھا ملک بھی اپنا میں ایسے وہاں سے آنا ہو نا ساڑھے بابی او دل قادر نال پنگا نال لیا کرو کبھی تھا کبھی تھی کبھی تھی کبھی تھا انجی یوں کر دینے جنا آپ خود ہی فرمان دیں بے نصیب میرا انکاری ڈپ دے نو پھڑ کے تاری دا جلا کرے مقابلہ میرا کافر کر کے ماری دا سچ چودہ تے اکی چاری جیدن تیری بلانٹالی قدیلہ کی غصہ آدم عام ہے محبوب محبوب ہلائی دا کبھی تھا کبھی تھی کبھی تھی کبھی تھا کبھی تھا اوہوی آٹھ سال دن پرانا کبڑے بھی ہو ہو ہوئی دن بھی ہو ہوئی ٹائم بھی ہو ہوئی لمہ بھی ہو ہوئی پجا کھار گے گیا جو پیر انجم گیا سالن میں چھو تو ہوں پہ نکلے آئے سالن میں چھو گریب نواز تو وہاں پہ نکلے تو بیوی ہوتی روٹیاں پکائی جا رہی ہوتی بیوی آس کے ویگ کیا دی جناب آج ہنڈی میں نہیں لگی آج نہ آگے نہیں جائے ایٹی چھتیوں نے کہا پھر اوہ آٹھ اوہ پھر آٹھے انہیں کہا تیرے نال گل کر نالی نہیں گل لوں بابی عبدالقادر نالی پجاز یہ دوڑیا 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 بابی نے مجلس سے گیا چلا ہو تو بیو آگیا بابی نے فرمایا راہ دے ہو راہ دے ہو راہ دے ہو راہ دے وہ آیا ہنڈ کتمہ دیکھ کے بابی نے فرمایا اتر جی ہون سمجھ آئی دے میرا نالا ہنڈ گیا ہنڈ آیا ہون سمجھ آئی دے بابی ہنڈ دے ہی کم کر دے منٹو منٹی نفرت نہ کر بھی آئی دے نا 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 توبہ کری نواز اے کہ دے میں تنگل سناوا نا اللہ او دین سابر کلیر بابی دی بابی فریدہ مرید خاص یہ دے دے تیش آگے سان جناب انہیں تھے اگل عادتی بھڑتی اگل عادتی اگل عادتی اگل عادتی اگل عادتی اگل عادتی اپنے پیر پاہیدانہ جناب سلسلہ پار دیتا اگل عادتی اگل عادتی جلال علی بابی قدیبی فقیر نلمتھانا لائے دعائی لائے اللہ پاک میری حاضری میرا آنا سننا سنانا آپ سب اور حضور کی بارگام یا لاؤنا